مکرم کو بھیج دو تاکہ ساتھی ساتھ ہو جائے اور وہ قصیدہ بردہ شریف کی کتاب بھی بھیج دو چوت دو بھیج دو سا چلو بھئی دیکھ اپنے کیا کرتا ہوں اور اس کا آخری والا ایک منٹ یہ بتاؤ یہ قصیدے کی دوسری فصل چل رہی ہے ہاں ایک منٹ روک جائے نہیں ہے تیسری فصل ہے چھتا رہو ہاں ہاں تیسری فصل چلو ٹھیک ہے صحیح ہے شریف کب کب سے شروع ہی تیس میں سے شیئر نمبر کون سے شروع ہوگی تیس میں وہ میں ہی ہو جائی ہم جب ہاں سہری کر رہوں گا چل اگر کس میں شیئر پڑھنا ہے ارے ما چودھا پڑھنا ہے کتیس میں شیئر کتیس میں پڑھنا ہے کتیس میں پڑھنا ہے کتیس میں پڑھنا ہے بہنچے اس وقت رشی قپور کی قوالی میں ایک آدمی نیا ہے تھا وہ لگا رہا ہے اگر دشمن دشمن اس میں یہ ٹوپی پہنی اس میں وہ کیا نام ہے وہ مرگیا یار وہ وہ نہیں ہے وہ مرگیا یار بڑا زبردست ادھاکار تھا جب تو اس کا نام نہیں آگا بات اب نہیں ہوگی ٹینشن وہ نہیں نہیں کپور نہیں تھا یار وہ ہے آپہ ہمے نہیں تھا وہ جو اللہ جو ٹیڑی ٹوپی لگا کے جو کرتا تھا ٹیڑی کر لیتا تھا ٹوپی یار وہ تھا وہ بڑا زبردست دکار تھا بہت بڑا دکار تھا سینوں میں بھی آتا تھا وہ ریپ کے سین بھی بہت کیا نہیں نہیں ریپ کسی ایسا لگتا تھا مکھن کھایا ہے وہ بڑا بہت بڑا دکار تھا بھارا میں بھی تمہیں بھی بتاؤں گا تھوڑی دیر میں ابھی آجائے گا سین چلو 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 سہر آمر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور ناظرین قصیدہ بردہ شریف فضیلت تشریح اور علاج تیسری کیسا دی آپ کو اے دی اچھا اے بھڑے بھئے کیسا اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں چلتے ہیں آپ کی لائف کالز کی طرف اسلام علیکم جی اسلام علیکم راکس صاحب یہ میرا سوال یہ ہے کہ ویسے کہتے ہیں کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے لیکن ایک عورت اپنی عزت بچانے کا لیے خودکشی کرتی ہے تو وہ کیا حلال ہوگی یا حرام ہوگی مطلب اس سے کوئی ذریعہ نظر نہیں آرہا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بچائے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب میرا پھر کیامرہ مت رکھو یا چیا بھیکعت اپنے آپ جی تیر میں تم کچھ کے بتائے گا تو تیر میں تیر میں ٹائم چلے جائے گا ہے ہم تو ٹھہرے پردے سے غالب فلم دیکھئے آپ نے شاہ نجف کا دیوانا ہوں شاہ نجف کا دیوانا ہوں جو لی بھر دو مولا علی حق حق سڑ دیو بندی یا علی علی اچھا چلے بھئی عبداللہ بن عبدالوہب آگیا 35 سیکنڈز یہ سی طرح آکے ختم کرتا عبدالوہب ہے عبدالوہب اس کا پورا گروپ ماں بیٹھا ہوتا ہے ابنے تیمیاں بھاپ سارے لوگ ملی بن باز بھی تو ہے نا ہمارے پاس میں نے آپ کے ہی لفظوں سے سنا پلس اے آر وائے چینل پر بقاعدہ اس کی سلائٹ چلی ہے کہ انجیکشن لینے سے روزہ نہیں چھوٹتا تو اے آر وائے معتبر ہے بھئی اے آر وائے ہے پلس ہمارے اور بھی جاننے والے ہیں وہ کون ہیں جاننے والے آپ کے پاکستان سے ہم لوگوں سے بہت اچھا تعلق رہتا ہے وہاں سے ہم نے انفرمیشن لیے کہ جی انجیکشن لینے سے روزہ نہیں چھوٹا جبکہ مو بھر کے اگر کلی آ جائے تو اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے مو بھر کے کلی آ جاتا ہے کلی مطلب الٹی ہو جائے تو نا تو مو بھر کے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے اور بعض فقہہ کے نزدیک انجیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن بعض فقہہ کے نزدیک انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں اختلاف ہے کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے کوئی بات کرنے سے پہلے چاروں آئمہ اربا جو ہیں یعنی آئمہ اربا جو ہیں ان کو پڑھ لینا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور ان کے اختلاف کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کون منہ کر رہا آپ کو نہیں آنے کے لئے کس بھینڈ چونڈ میں منہ کیا ہے جا کون سی قمیس کی جنہی اس کے بعد کتنے ٹائم ہوگا ہمارے پاس صحیح ہے یا اس کو چینج تو کرو یا اٹھائیں ذہنت کا بلہ لگا دیں ایسا ہمیں اس پر چکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم راہ کی تاریخی میں ساتھ دینے والے بھی دوسری ہوگی راہ کی تاریخی میں ساتھ دینے والے بھی دوسری ہوگی اٹھا دے ہی کہ نبی کیا چنازہ کہاں آئے گے بیٹی آگے دے والے خلافت اور امارت تو ہم پھوکروں کے رکھتے ہیں وہ جو ریحان آزمی صاحب نے لفظیات کا حصر کیا تھا تاریخی لفظیات تاریخی لفظیات جو بنیم ملیہ یہ لکھوائی ہے میں نہیں میں نہیں بناتا جنا بنیم ملیہ کیا چلیے ہلکہ دولا تھا انساز واپس بیتا ہوں جو مالیہ نے لکھوائی ہے آپ کچھ بتا نہیں رہو یار مجھے حمود دیکھو ایسا نہیں ہوتا عدنان صاحب کہیں عدنان صاحب دیکھیں کوئی آپ کیا کر بیٹھے ہوئے ہیں سر یہ لوگ کچھ بولی نہیں رہے ہیں نہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمیل لینی ہے نہ یہ بتا رہے ہیں کہ بریک ہے یہ تو کب بولا یار تم نے جھوٹ بولتے ہو جھوٹ پت بولو حمود کہاں بولا تھا یار مجھے تو نہیں بتا بریک کا بولا تھا جھوٹ بولتا ہے تو خود ہی بولاؤ گا تم نے وہ دبا کے بات ہی نہیں کی ہوگی خود ہی بولتے رہے تو مجھے تو مجھے تو